اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ حالات حاضرہ کے حساب سے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج آزان اور لاوریز فکر کو لے کر کے کیا معاملہ کھڑا ہوا ہے اسی کے چلتے ہوئے ناسک پولیس نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور ناسک پولیس کا وہ فیصلہ کیا ہے آئیے پوری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مسجد میں لاوریز فکر سے آزان دیے جانے کے معاملے میں ہندو تنظیموں کا اعتراض بڑھتا جا رہا ہے خصوصاً مہاراشت میں مسجد سے لاوریز فکر نہ ہٹانے کی صورت میں ہنمان چالیسہ بجائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس درمیان ناسک انتظامیہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے وہاں لاوریز فکر پر ہنمان چالیسہ یا بھجن بجانی کیلئے اجازت لینی ہوگی ناسک انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزان سے پہلے اور بعد میں پندرہ منٹ تک یعنی کہ آزان سے پندرہ منٹ پہلے اور آزان کے پندرہ منٹ بعد تک ہنمان چالیسہ یا بھجن بجانی کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں انتظامیہ کی طرف سے کسی کو بھی ہنمان چالیسہ لاوریز فکر سے بچانی کی اجازت نہیں دی جائے گی مہاراشت کے ناسک زلے کی پولیس نے پیر کو لاوریز فکر پر ہنمان چالیسہ یا بھجن بجانی کیلئے پیش کی اجازت لینے کی ہدایت دی ہے یعنی کہ اگر آپ ہنمان چالیسہ یا کوئی بھجن مائک سے بجانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کی پرمیشن لینی ہوگی تو اسے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ آزان کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے پولیس کمیشنر دیپک پانڈے نے کہا کہ یہ فیصلہ ریاست میں مسجد میں لاوریز فکر کے استعمال پر جاری تنازو کے تناظر میں لیا گیا ہے واضح رہے کہ مہنگر نو نرمان سینہ یعنی کے ایم این ایس کے رہنمہ راج تھاکرے نے تین مائی تک مساجد سے لاوریز فکر ہٹانے کا جو یہ ارادہ ظاہر کیا تھا تو ناسک پولیس نے اس کو بالکل خارج کر دیا ہے یہ ہیں دیپک پانڈے ناسک کے پولیس کمیشنر انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آزان جیسے ہوتی ہے ہوتی رہے گی لاوریز فکر کے ساتھ میں اس کے علاوہ جو لوگ ہنومان چالیسہ یا بھجن بجانی کی بات کر رہے تھے تو مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں تو ان کو بالکل پرمیشن دی ہی نہیں جائے گی اور اگر وہ سو میٹر کے دائرے سے باہر لاوریز فکر سے ہنومان چالیسہ یا بھجن بجانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو اس کی پرمیشن لینی ہوگی اسی کے بعد میں یہ بجا سکتے ہیں اس لیے کہ ناسک میں راج تھاگرے نے بھی اور جو مسلم قوم کے رہنما ہیں ان لوگوں نے ارضی ڈالی تھی تو اس ارضی کو دیکھتے ہوئے راج تھاگرے کی ارضی کو ناسک پولیس نے خارج کر دیا ہے اور آزان کے معاملے کو باقی رکھتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں کوئی بھی ایسا بھجن یا کیرتن یا ہنومان چالیسہ کا پائٹ بلکل بھی مائک سے نہیں کیا جا سکتا دیپک پانڈے جو کہ ناسک کے پولیس کمیشنر ہیں ان کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں راج تھاگرے کو اس سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ملک کا ماحول بلکل بنائے رکھیں امن شانتی اور بھائی چارگی کے ساتھ ہی آپ رہنے کی پوری پوری کوشش کریں بھائی چاہتے ہیں